اسلام علیکم و رحمت اللہ الراجی بینک نے ایک نیا والٹ مطارف کروا دیا ہے جس کا نام ہے یو آر پے یو آر پے ایک اپلیکیشن ہے یعنی کہ ایک ڈیجیٹل والٹ ہے اب بلکل اس والٹ کو بلکل سیم اسی طرح سمجھ لیں جیسے ایسٹری سی پے اپلیکیشن ہے بلکل ویسے ہی اس کے اندر آپ پیسے ایڈ کر کے انٹرنیشنل کسی کو بیجنا چاہیں وہ آپ بے سکتے ہیں یعنی کہ بلکل اسی طریقے سے آپ یہ کام کرے گا جیسے ایسٹری سی پے کرتا ہے یا بھی جیسے انجاز کی اپ کرتی ہے اسی طرح یہ ایک اپ ہے ایک والٹ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل ٹرانسکشن کر سکتے ہیں ابھی اس پہ آفر بھی چاہ دیئے آپ اگر انٹرنیشنل ٹرانسکشن کریں گے اس پہ آپ کو بینفیٹ بھی ملے گا تو چلیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یو آر پی جو اپلیکیشن ہے یا والٹ ہے اس کا اکاؤنٹ آپ نے کیسے بنانا ہے پہلے تو آپ پلے سٹور یا ایپل سٹور کو اوپن کر کے تو اس والٹ کو اس اپلیکیشن کو انسٹرال کر لیجئے گا اب یہاں پہ پلے میں اس کو اوپن کر کے سوری پلے سٹور یا گوگل سٹور میں یو آر پی لکھ کے سرچ کریں گے یہ یو آر پی والٹ آ جائے گا سامنے اس کو انسٹرال کر لیجئے گا میں اس کو انسٹرال کر چکا ہوں تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو ہم اپنے یو آر پی یعنی کہ یو آر پی والٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اس والٹ کو جیسے ہی ہم اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس کا مین پی جائے گا سب سے پہلے وہ آپ سے موبائل نمبر مانگے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے 059 یا جو بھی موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھئے گا موبائل نمبر لکھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کا ایکامہ نمبر مانگے گا تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنا ایکامہ نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد نیچے terms and conditions ہیں ان کو agree کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے next کے اوپر جیسے کلک کریں گے اس کے بعد verification کے لیے آپ کے موبائل فون پہ one time password بیجے جائے گا وہ one time password آپ نے یہاں پہ type کرنا ہوگا تو جو بھی one time password آپ کو receive ہوا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد تھوڑا سا wait کیجئے گا اس کے بعد وہ بہت ہے کہ آپ کو اپنا passcode بنائیں اپنے مرضی سے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ passcode آپ نے بنا لینا ہے four digit کوئی بھی وہ sequence میں نہیں ہونا چاہیے sequence مطلب one two three four five اس طرح simple نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی آپ special جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک بار لکھیں گے پھر دوبارہ سے وہی دوبارہ سے اپنے repeat کرنا ہے two time لکھنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ wait کیجئے گا تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری basic detail آگئی ہے basic detail آپ کی جیسے آپ کا راجی میں account تھا اس حساب سے automatically اس نے collect کر لیا یہاں پہ بس save کے اوپر یہاں پہ بس اوپر employer name اگر نہیں لکھا ہوا ہوگا تو یہاں پہ اپنی company کا جو ہے وہ اپنے name لکھ دینا ہے اس کے بغیر submit نہیں ہوگا وہ لکھنے کے بعد یہاں پھر اگر باقی information یہاں پہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے basic information آپ نے save کے اوپر click کرنا ہے save کے اوپر click کریں گے آپ کے personal information save ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ biometric active کرنا چاہتے ہیں تو enable کر لیجئے گا یعنی کہ face lock سے open ہو تو میں اس کو open کر لیتا ہوں اور notification کو بھی enable کر لیتا ہوں آپ کے مرضی ہے آپ اس سے کریں یہاں پھر نہ کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا wallet open ہو چکا ہے main page آ چکا ہے ہمارا الراجی pay کے ur pay wallet کا account جو ہے یہ بن چکا ہے اس کا main page اس طرح کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس میں آپ پیسے کس طریقے سے add کر سکتے ہیں add money پہ click کر کے الراجی کی application سے بھی کر سکتے ہیں bank transfer بھی کر سکتے ہیں bank transfer پہ click کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کا code number وغیرہ آ جائے گا ابھی یہاں پہ یہ show نہیں کر رہا کیونکہ ابھی active نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ اور بھی option ہے debit card کی مدد سے آپ pay کر سکتے ہیں جیسے ہم sdc pay میں کرتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ جتنے بھی اس میں جن طریقوں کے مطابق آپ ان سے کرتے تھے سیم اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں الراجی کی application میں بھی main page کے اوپر یہ option مل جائے گا وہاں پہ بھی اپنا mobile number add کر کے آپ یہاں پہ جو ہے وہ پیسے add کر سکتے ہیں اس میں یعنی وہاں پہ mobile number دے کے اس کے علاوہ اگر آپ پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں pay کے اوپر click کر کے یہاں سے آپ international بھی کر سکتے ہیں local بھی کر سکتے ہیں کسی اور wallet میں آپ transfer کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں qr code کی مدد سے کوئی payment کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کے لئے یہاں پہ ایک اہم چیزی آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ account بنانا چاہیے آپ کو اس application کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر نہیں اس wallet کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر نہیں اگر تو آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ کا راجی بنک کا account نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسا system نہیں ہے پیسے بیجنے والا یا پھر آپ جس سے پیسے بیجنے ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہے یا ان کا rate بہت زیادہ کم لگتا ہے یعنی کہ اس سے کوئی بہتر آپ کے پاس اگر option ہے تو پھر تو آپ already اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو کریں اس کو کیا ضرورت ہے کیونکہ اتنے زیادہ bank ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو سب کی applications کے account بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ bank تو اپنے فائدے کے لئے کوئی نہ کوئی product جو ہے وہ launch کرتا رہے گا ہاں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہے تو پھر آپ اس کو ضرور لیں آپ اس کو account ضرور بنائیں اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کوئی حاصل فائدے مند نہیں ہے تو پھر اتنے banks ہیں جتنے بھی banks ہیں سب کی اپنی اپنی اس طرح کی applications ہیں سب کے اپنے والٹ ہیں تو پھر سب کا account بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مطلب کہ ایک جنجرٹ ہی ہوتا ہے اس کا account ہے اس کا بھی account ہے جیسے کہ فیلالہ بھی اس پہ offer چاہیے کہ اس سے اگر آپ پیسے بیجیں گے وہ بھی اگر آپ money gram کے ذریعے پیسے بیجیں گے اس کے طرح تو وہ آپ کو یعنی کہ بلکل free جائیں گے کوئی فیس نہیں ہے اور 5% جو ہے اس کے اوپر cash back بھی ہے اب اس پہ offer چاہیے کیونکہ نئی application ہے زیادہ سے بات ہے اس پہ offer دیں گے کچھ دنوں تک یہ offer ہتم ہو جائے گی ابھی آپ اس کو account بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آنے والے دنوں میں اگر اس پہ بھی فیس ہو اگر آپ کو لگے کہ یہ بہتر نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس کا account یہ ہے وہ use نہیں کرنے لیکن account اس کے delete نہیں ہوتے bank کا account یا سرکی applications کے account delete نہیں ہوتے البتہ آپ اسے use کرنا چھوڑ دیں تو وہ freeze ہو جاتا ہے یعنی کہ تکیمہ بند ہی ہو جاتا ہے 100% بند نہیں ہوتا لیکن وہ freeze ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک بار bank جا کے اس کو active نہیں کروائیں برحال اس کے بعد اس کے مدد سے پیسے international کیسے transfer کرنے ہیں یا پھر بھاقی اس کے اندر اور کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ next step by step آپ سے share کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک اور subscribe کر دیجئے گا حدا حافظ